وہ ایسے ایسے اعمال کر لیتے ہیں جن سے کی جانے والی نیکیے بھی ضائع ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین متقی بنانے کے لیے ہمیں ایک مہینے کی روزے رکھواتا ہے پورے سال میں تیس یا انتیس دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوُ کیونکہ تقوی جو مرحلہ ہے جو مرتبہ ہے اس پر اگر انسان فائد ہو جاتا ہے وہ بڑا خوشنصیب ہے ایک طرف ہے معمورات فرائض اور دوسرے طرف ہے محرمات منہیات جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منہیات ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ فرائض ہے تقوی یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کے طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کے اوصاف بیان کرنے کے بعد اُعِدَّت لِلْمُتَّقِينَ یہ جنت تقویدار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے عمل بھی انہی لوگوں کا قبول ہوتا ہے جو متقین ہے عمل انہی کا قبول ہوتا ہے ان سے پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ کتنے ٹائم تم دنیا میں رہے ہو کتنے زندگی نے گزاری ہے ساتر سال اسی سال اس سے بھی زیادہ کہیں گے اَنَّهُمْ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً وَضُحَا بس وہ چاشت کا ٹوڑا سا ٹائم ہم نے گزارا ہے تو بکا ٹائم یا شام کا ٹائم ٹوڑا سا عمل کیوں نہ ہو لیکن جب ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے نبی علیہ السلام فرماتے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہم وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ ٹوڑا سا ہو اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللہم سل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین کی مہربانی ہے کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ اور اس کے اندر کی جانے والی نیکیاں ہمیں نصیب کر دی اللہ تعالی جو کچھ ہم نے کیا ہے نیک اور صالح اعمال میں سے اللہ قبول فرمائے اور یہ رمضان کا مہینہ کسی کی زندگی میں آ جائے تو اس کے لیے بہت بڑا چانس اور بڑی فرصت ہوتی ہے اللہ تعالی کے قرب حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے مواقعے کو وہ غنیمت جانتے ہوئے وہ ساری مصروفیات کو ترک کر کے پوری توجہ اسی پر مرکوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ چانس دیا ہے اور یہ چانس کبھی کبھی مل جاتے ہیں اس سے وہ برفور فائدہ اٹھاتے ہیں تو یہ اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو توفیق تو مل جاتی ہے وہ ایسے مواقعے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ دن رات اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والا موقع گدر جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ان دنوں میں کیا ہوتا ہے ان کو ضائع کرنے بیٹھ جاتے ہیں وہ ایسے ایسے اعمال کر لیتے ہیں جن سے کی جانے والی نیکییں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے تمام اسباب سے بچائے جن کی وجہ سے مومن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں نیکی کرنا یقیناً بڑا مشکل ہے لیکن نیکی کو بچانا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں اور ہم میں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ نیک پرہیزگار تقویدار بنے اور خاص کر رمضان کا ایسا موقع جب مل جاتا ہے تو پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ کاش ساری زندگی میں ایسے ہی نیکی کرنے والا بنا رہوں اور بہت سارے لوگ دل میں عظم بھی کر لیتے ہیں کہ بس اب یہ رمضان جب گدرے گا تو اس کے بعد بھی میں اپنے اعمال کی اصلاح کرتا رہوں گا اور جو کوتا ہی کمی مجھ سے ہوتی رہتی تھی وہ چھوڑ دوں گا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد بلکہ ایک دو دنوں کے بعد دوبارہ وہ سستی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ جو جذبہ نیکی کا وہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ جذبہ ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے نیک بننا چاہتا ہے اور نیکی پر مدعومت کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو توفیق نہیں ملتی وہ کون سے اسباب ہیں ان اسباب پر ہمیں غور کرنا چاہیے رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اس کے روزے اللہ تعالی نے رکھنے کی توفیق دی یہ بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے انسان کے متقی بننے کے لیے اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض اسی لیے کیے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیز کرنے والے بن جاؤ پرہیز کرنے والے اللہ کی نافرمانی سے اللہ تعالی کی مخالفت اور بغاوت سے اس کی معصیت سے تم بچنے والے بن جاؤ اور اسی بچنے کی وجہ سے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ اللہ رب العالمین متقی بنانے کے لیے ہمیں ایک مہینے کی روزے رکھواتا ہے پورے سال میں تیس یا انتیس دن کے روزے اللہ تعالی نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا ہے لعلکم تتقون کیونکہ تقوی جو مرحلہ ہے جو مرتبہ ہے اس پر اگر انسان فائد ہو جاتا ہے وہ بڑا خوشنصیب ہے تقوی یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو جنت کے طرف لے جاتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جنت کے اوصاف بہن کرنے کے بعد اعدت للمتقین یہ جنت تقوی دار لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے عمل بھی انہی لوگوں کا قبول ہوتا ہے انما اتقبل اللہ من المتقین جو متقین ہے عمل انہی کا قبول ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے مختلف آیتوں میں ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ یہ جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے یا دیگر خطبات حاجت خطبہ حاجت جس کو کہا جاتا ہے نکاح کے دوران یا دیگر اس طرح مواقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فڑا کرتے تھے اس خطبے کے اندر یہ تین آیتیں جن میں شروع میں تقوی کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی کا حق ہے اور اس آیت کے آخر میں اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے جھکنے والے بنے رہو اس کی فرمان برداری کرنے والے بنے رہو کیونکہ موت آئے گی تو اچانک آئے گی اور تمہیں موت اسی حالت میں آنے چاہیے کہ تم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے جھکنے والے ہو دوسرے آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اس بات کا حکم دیا اپنے رب سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھی اسی بات کا حکم دیا قرآن کریم کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے سورة الحشر میں اللہ نے فرمایا دو مرتبہ اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرتے رہو اللہ رب العالمین نے دو مرتبہ اس کا حکم دیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا والتنظر نفس ما قدمت لغد ہر انسان کو دیکھ لینا چاہیے جو کل کی طرف وہ آگے بیج رہا ہے جو پیش کر رہا ہے جو اپنی ڈائری تیار کروا رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس کا جائزہ لینا چاہیے یہ رمضان کا پورا مہینہ گزرا جسے متقی بنانے کیلئے اللہ تعالی نے ہم پر روزے رکھنے کا حکم دیا تھا ابھی ہمیں اپنے اس تقوی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کا مادہ کتنا پیدا ہوا رمضان کے دن کے وقت حلال مشروبات سے حلال کھانے پینے کی چیزوں سے اپنی حلال شہوت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے وجہ یہ تھی کہ اللہ نے منع کیا تھا اس اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے ہم بعض آئے تھے ان چیزوں سے جو عام وقات میں حلال ہیں لیکن اللہ تعالی کا حکم تھا اس کے حکم کی تعمیل ہم نے کر لی اپنے نفس کی چاہت کو ہم نے چھوڑا اب اس کے بعد بھی اللہ تعالی کے ایسے احکام ہیں جو ہمارے طرف متوجہ ہیں اور ہمارا نفس وہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے تو ہم اپنے نفس کی مانیں یا اللہ تعالی کی مانیں اب یہ ہمارے لئے امتحار اور اضمائش ہے آج رمضان کا مہینہ گزرا تیسرا دن ہے مساجد کے اندر جو رمضان میں تعداد ہوتی تھی نمازیوں کی فجر کے نماز ہو زہر کے نماز ہو عصر مغرب عشاء وہ تعداد نظر نہیں آتی اس سے بڑھ کر بے وفائی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان فرائض میں سستی کریں رمضان میں نوافل کا ایک جذبہ تھا ترغیب تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے تھے لیکن جو فرائض ہیں ان کی فضلت ان کی فرضیت ان کی اہمیت وہ تو رمضان کے بعد بھی ہے آج ہم ایسے مسلمان بنیں کہ نوافل کا احتمام وہ تو دور کی بات ہے فرائض میں ہم سستی کرنے لگ گئے رمضان کو گزرے ہوئے دو تین دن ہو گئے رمضان کے بعد ہماری فرائض چوٹ رہی ہے کس طرح ہم تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں ہم کس تقوی کے راستے پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم اپنے بندے کو دیا ہو وہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور فرض چھوڑنا کتنا بڑا جرم ہے اب دیکھیں ابلیس کو اللہ رب العالمین نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرنے کا اس نے سجدہ نہیں کیا نفس نے اس کو اس بات پر عبارہ کہ تم تو اس سے بہتر ہو جس کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس نے اپنے آپ کو بہتر جانا اب وہ سجدہ کرنے سے انکار کر لیا سجدہ نہیں کیا لیکن غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا نافرمانی ہو گئی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو کچھ ملامت کر لیتا ضمیر اس کو ملامت کر لیتا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا اللہ تعالیٰ نے جب وجہ پوچھی تو الٹا دلائل پیش کرنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے اپنے ذہن سے دلائل کرنے لگا اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا منع کیا تھا ایک طرف ہے معمورات فرائض اور دوسرے طرف ہے محرمات منہیات جس سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منہیات ہے اور جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ فرائض ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا ایک منع کیا ہوا کام تھا منہیات میں سے تھا حرام کام تھا اس درخت کے قریب جانا حرام تھا شیطان نے بہکایا دوکہ دیا اس درخت میں سے کھایا اس درخت میں سے کھانے کی سزا یہ ملی کہ جنت کا لباس اتر گیا بے لباس ہو گئے اللہ نے جنت سے نکلنے کا حکم دیا لیکن اپنی غلطی پر دلائل پیش نہیں کیے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی اپنی غلطی تسلیم کر لی غلطی تسلیم کر لی معافی مانگ لی اور یہ بھی ساتھ کہا کہ تو معاف نہ کر دے تو ہم تو خسارے میں پڑ جائیں گے اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا فتاب علیہ اللہ نے توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کر لیتا ہے ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں معافی مانگ لے توبہ کر لے اپنی غلطی کا اقرار کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے معمورات چھوڑنے کا مسئلہ ہو اللہ نے حکم دیا یہ کرو ہم کہتے نہیں کریں گے نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہم کہتے نہیں پڑھتے اچھا پڑھتے ہیں جس وقت اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا اس ٹائم نہیں پڑھتے اپنی مرضی سے فجر کی نماز فجر کے وقت میں فرض ہے ہم کہتے جب ہم آٹھ بجے اٹھیں گے تو پڑھ لیں گے کام پہ جائیں گے تو پڑھ لیں گے زہر کی نماز زوال کے بعد سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کی چیز کے برابر ہو جائے اس وقت تک ٹائم ہے ہم کہتے ہیں بعد میں اثر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں گے اس کو عادت بنا لینا اس کو روٹین بنا لینا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مرضی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مدابق نہیں چلنا اپنی مرضی سے چلنا ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اور نبی علیہ السلام فرماتے جو ایسا کوئی عمل کرے گا جس پر ہماری طرف سے حکم نہ ہو اپنی مرضی کا کیا ہوا عمل فرمائے وہ مردود ہے اللہ کہہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہم اپنی مرضی کرتے ہیں جیسے رمضان کا مہینہ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے روکا تھا ہم یہ کہہ دے کہ یہ دن کا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے ہم رات کو رکھ لیتے ہیں رات کو روزہ تو نہیں ہوگا آپ رکھ بھی لیں گے تو ہوگا نہیں اس ٹائم نہیں پڑھیں گے بعد میں پڑھ بھی لیں اپنی مرضی سے وہ آپ کے اپنی مرضی کے نماز اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرائض میں ہمارے اندر سستیاں آ جاتی ہے رمضان کے بعد اور اس کے بعد ہم دل میں بالکل کوئی افسوس بھی نہیں کرتے بلکہ بعض لوگ تو دلائل پیش کرتے کہ یہ آنکھ نہیں کھلتی یہ رمضان میں آنکھ کھلن رہی تھی سہری کے لئے اٹھ رہے تھے رات کو جاک کر بیٹھ رہے تھے جس انسان کے دل میں اس بات کا احساس ہو اللہ کی قسم اس کی نین پوری نہ بھی ہو تب بھی اس کو اپنا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ فرائضہ جو ہے اس کا احساس سونے نہیں دیتا وہ اٹھ جاتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے اس کو گھر میں بیٹھنے نہیں دیتا اس فرائضے کا احساس وہ مجزد آکے ادا کر لیتا ہے نماز لیکن احساس ہونا چاہیے اور وہ احساس کس سے پیدا ہوگا جب اندر ایمان ہو جب اللہ طرح سے ملاقات پر سچا یقین ہو اس سے ملنے والے بدلے پر اور اس کی طرف سے ملنے والے جذا پر ہمیں یقین اور ایمان ہو دنیا میں ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں بڑی جلدی کے ساتھ یہ زندگی گزر رہی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے کرے تھے رمضان آنے والا ہے رمضان آ گیا گزر بھی گیا اب بہت بڑا چانس اللہ نے ہمیں دیا تھا اس میں اگر ہم نے اپنے اصلاح کر لیا تو بہت اچھی بات ہے کیوں اگلے رمضان ممکن ہے اگر قیامت آنے میں کچھ دیر ہو اللہ کے ہاں ممکن ہے رمضان کا مہینہ آ جائے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں وہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہم میں سے کون ہے جس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ صبح اپنے گھر سے اپنے پاؤں کے ساتھ نکل رہا ہے واپس اپنے پاؤں سے لوٹ آئے گا یا کوئی اور اس کو اٹھا کے لائے گا اپنی گاڑی کا دروازہ خود اپنے اوپر سے بند کرتے ہیں لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہ دروازہ ہم خود کھول سکتے یا کوئی اور کھولے گا کپڑے خود پہن لیتے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کپڑے ہمارے ہم خود اتار لیں گے کوئی اور اتارے گا ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تو اگلے رمضان کا نصیب ہونا نہ ہونا بلکل ہمیں نہیں علم اس لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اگر آج سے پہلے ہم کوتہیوں کے شکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرائض میں ہم نے کوتہی کی ہے آج اللہ سے معافی مانگ لے رمضان گزرنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ لے بعد میں بھی وہ معاف کر لیتا ہے لیکن اس رمضان سے ہمیں کچھ سبق لے لینے چاہیے کہ کتنا جلدی آئے اور گزر گیا ایسے ہی یہ زندگی کے جو لمحات ہیں آنکھ بند کر لی یہ دنیا دوبارہ کھول دی بس یہ ختم کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں پتہ ہی نہیں چلتا اور قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا لوگوں سے کہ کتنا ٹائم تم دنیا میں رہے ہو کتنی زندگی نے گزاری ہے ساٹھ سال ستر سال اسی سال اس سے بھی زیادہ وہ کہیں گے بس صبح چاشت کا ٹائم ہم نے گزارا ہے صبح کا ٹائم یا شام کا ٹائم اس پوری زندگی کو وہ دن سے بھی تعبیر نہیں کریں گے اس کو پورا دن بھی نہیں سمجھیں گے اس کو دن کا ایک چوٹا سا حصہ سمجھیں گے اس پوری زندگی کو یہ اتنی سے زندگی ہے اور اس کے لئے ہم لگے ہوئے ہیں حرام بھی کھالیتے ہیں اپنے دنیا کے لذتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخالفت بھی کرتے ہیں اس کے احکامات کو بھی رون دیتے ہیں آپس میں اسی دنیا کے لیے جو حقیر چیز ہے یہیں رہ جانے والی ہے کتنے لوگ اس کے مالک تھے اور چھلے گئے ان کے بعد اور مالک بنے ان کے ہاتھوں سے یہ دنیا نکلے اس کے لئے ہم لڑ رہے ہیں اس دنیا کی غلامی اختیار کیے ہوئے اس کے بندے بنے ہوئے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو بھی رون رہے ہیں اپنے رشتداروں کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں انسانوں کے حقوق کو بھی نظرانداز کر رہے ہیں یہ اس دنیا سے ہماری اتنی محبت ہے اتنا لگاؤ ہے اور احساس ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کتنے جلدی گزر رہی ہے کتنے جلدی ہمارے ہاتھ سے یہ نکل جائے گی میرے محترم بھائیوں اور عزیز ماں و بہنوں یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع ہمیں دیا تھا اس میں جو نیکیاں ہم نے کر لی جس نیکی کے ہم نے اپنے عادت ڈال دی جو رمضان کے مہینے سے پہلے نمازوں میں سستی کے شکار تھے رمضان میں لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا نمازوں کی پابندی شروع کر لی ہوگی اب یہ پابندی ختم نہیں ہونے چاہیے اس پر معذبت اور حمیشگی ہونی چاہیے اگر نوافل میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے نفلی صدقہ کرنے کی نفلی نماز پڑھنے کی رات کو اٹھ کر قیام کرنے کی اب اس سعادت کو اپنائے رکھنا چاہیے قرآن کریم کے تلاوت کے ساتھ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ وقت گزارنے کی توفیق دی ہے اب اپنے باقی ایام میں بھی کچھ لمحات کچھ اوقات دکالنے چاہیے قرآن پڑھنے کے لیے اس مدعومت پر اللہ تعالیٰ بڑا ہی خوش ہوتا ہے تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو لیکن جب حمیشگی کے ساتھ کیا جائے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ہم وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ وہ توڑا سا ہو تو یہ جو عمال ہم کرتے رہے ہیں اب اس کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے رب اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتك في عبادك الصالحین یہ دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اے دلوں کو پھیرنے والی ذات ہمارے دلوں کو تیرے طاعت کی طرف پھیر دے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دینك تیرے دین کی طرف ہمارے دلوں کو پھیر دے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے قرآن کریم میں یہ دعا اللہ نے بتائی ہے ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ انک انت الوحاب اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو سیدھے ہونے کے بعد ٹھیڑا نہ کرنا ہمارے دلوں کو تُو نے ہدایت دی اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹھیڑا نہ کرنا اور ہمیں اپنے طرف سے رحمت عطا کر دے بے شک تُو بغیر مانگے بھی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے نماز کے بعد رب اعنی یا اللہم اعنی علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک یا اللہ تیرے ذکر کرنے میں شکر ادا کرنے میں خوبصورت عبادت کرنے میں میری مدد کر دے اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنی چاہیے اور مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ وہ اسباب جن کی وجہ سے انسان نیکیوں سے پیچھے پلٹتا ہے نیکیوں کے توفیق سے محروم ہو جاتا ہے وہ نیکی جو ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے انسان وہ انسان سے چوٹ جاتی ہے ان اسباب سے بچنا چاہیے اور ان اسباب میں سے ایک دو سباب آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں ایک سبب ہے عجب عجب انہیں خود پسندی کہ میں کچھ ہوں میں اپنی نیکی کو اپنے ذہن میں بڑا سمجھنا اپنے نیکی کو اپنے ذہن میں بہت اونچا سمجھنا کہ میں نے جو کر لباس یہ بہت ہے اس کو کافی سمجھنا اس کو زیادہ سمجھنا جب انسان اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے نیکیوں سے وہ پیچھے رہ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے لیے کافی ہے میرے لیے نیکیاں کافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر دوسروں کو حقیر جانتا ہے کوئی گناہگار کوئی خطاکار اس کے سامنے بلکہ کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا مچر کے پھر کے برابر بھی نہیں سمجھتا کہتا ہے یہ کیا ہے نیک تو میں ہوں اور جب انسان دوسروں کو برا سمجھنے لگے اس کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگے اس کو گناہگار نافرمان اللہ کا باغی سمجھنے لگے پھر اس کو اپنی برائیاں نظر نہیں آتی اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی اور جب اپنی غلطیاں نظر نہیں آئے گے تو انسان اپنی اصلاح کیسے کرے گا انسان کو اپنی اصلاح کا موقع توبہ کرنے کا موقع کیسے ملے گا لیکن جب انسان اپنی کوتہیوں کے احساس کو دل میں لیے ہوئے نیکیاں کرتا ہے اپنے نیکیاں اس کو معمولی نظر آتی ہے وہ ایک روایت ہے سنت کے اعتبار سے اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ جبریل امین نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرش کے پاس میں نے ان کو دیکھا وہ پرانے تنکے کی طرح دبلے پتلے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور وہ کہتے ہیں اور اسی طرح عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے ذرا برابر آگے پیچھے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ربنا ما عبدنا کا حق کا عبادت یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا اپنے آپ کو کمزور کوتہ حقیر سمجھنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابل میں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوتے کیا کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم تو سمجھتے کہ استغفر وہی کرے جو گناہگار ہو جو گناہگار وہ استغفر کرے اب نماز پڑھنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے بخشش مانگنے کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نماز عظیم و شان فریضہ ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوتا میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا نماز پڑھ تو لی لیکن اس کا حق ادا نہیں کر پایا اس میں کوتاہی ہوئی یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں بخشش طلب کرتا ہوں حج کے بعد دیگر نیک صالح عمال کے بعد رمضان کے روزوں کے بعد فطرہ ادا کرنے کا حکم تاکہ جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو انسان کو اپنی نیکی پر نازان نہیں ہونا چاہیے مغرور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی گناہوں کو سامنے رکھنا چاہیے اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور اگر نیکی کر بھی لے اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ اس رب نے کتنے نعمتیں مجھے دی ہے کتنے احسانات کیے ہیں اس کے مقابل میں نیکی کیا ہے اس کے کوئی حیثیت نہیں تو جب اپنی نیکی معمولی نظر آئے گی انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا اپنی غلطیوں کا احساس کرتا رہے گا دوسروں کی طرف انگلی کرنے کے بجائے اپنے طرف انگلیاں ہوگی اور اپنا محاسبہ کرتا رہے گا ایک تو یہ چیز ہے اور دوسری چیز جو انسان کو نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتی ہے وہ ہے پوشیدہ گناہ ہم لوگوں کے نظروں میں اچھا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ مجھے گناہگار نہ سمجھے میرے کسی گناہ کا لوگوں کو بتا نہ چلے بس اس چیز کا احساس کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے کوئی گناہ نہ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو گناہ آتے ہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ہماری نظروں میں معمولی ہوتے ہیں لیکن وہ انسان کو نیکیوں کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں غزوہ احد میں کچھ لوگ وہ میدان مارکہ سے پیچھے پلٹ گئے جہاد کے میدان میں دشمن سے مقابلہ کرنے کی توفیق نہیں ملی ان کو اللہ نے وجہ یہ بیان کی ان کو شیطان نے بہکایا ان کے بعض عمال کی وجہ سے تو بعض عمال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو دیگر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو نیکیوں سے پیچھے رکھتے ہیں تو اپنے گناہوں کا جائزہ بھی لینا چاہیے اس کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے اور اس سے جان چڑھانے کیلئے بہترین حل یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگ لے تاکہ وہ ان گناہوں کو معاف کر کے ہمیں آگے نیکیوں کی توفیق دے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر قسم کے ظاہری اور پوشیدہ گناہ سے بچائے اور جو ہم کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرمائے اپنے فضل اور کرم سے اور اللہ تعالیٰ مزید صالح عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہاتھ وستغفر اللہ علیہ وآلہ